اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعات الودا یعنی رمضان کے آخری جمعے میں بعض حضرات جمعے میں جو خدبہ دیا جاتا ہے اس میں کچھ مخصوص خدبے کو ذکر کرتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں یا شریعت کے حکم سمجھتے ہیں اور اسی طرح بعض حضرات یہ سمجھ رہی ہیں جیسے کہ پوشٹ وغیرہ واتس اوف فیس بک پہ گھوم رہی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان شریف کے آخری جمعے میں اگر کوئی چار رکعت نماز پڑھے گا نفل نماز تو نفل نماز چار رکعت قضاء عمری کے نیت سے پڑھے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اگر اس کے ذمہ سات سو سال کی نماز اگر اس کے ذمہ قضاء ہو تب بھی وہ اس کا کفارہ بن جائے گا اب قضاء نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تم جو ہے جمعے کے آخری یعنی رمضان کے آخری جمعے میں چار رکعت نفل نماز پڑھ لو ایک سلام سے کچھ مقصود طریقے سے کچھ خاص طریقے سے تو پھر جو ہے تمہیں قضاء نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سات سو سال کیلئی نماز تمہاری قضاء ہوئی ہوگی تو وہ معاف ہو جائیں گے ایسی حدیث گھوم رہی ہے میں اس کے بارے میں سراحتاً کھلے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ اپنی طرف سے بات نہیں بتاتا آپ اگر جمعہ تلویدہ اور اسی طرح یہ جو نفل نماز چار رکعت پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو مجموعہ تلفتاوہ دیکھیں جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اناسی پہ آپ اگر وہاں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ تنبیہات میں دیکھیں تنبیہات میں لکھا ہے کھلے الفاظ میں صفحہ نمبر دو سو انتالیس پہ ماہ رمضان کے فضائل و حکام صفحہ نمبر پانس سو اٹالیس پہ یہی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان حوالجات کو جمع کریں گے بلکل یہی باتیں ملیں گی جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا جہاں تک جمعت الودا کی باتیں ہیں شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسی کوئی بات پھر سے بتا رہا ہوں بلکل دماغ حاضر رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں شریعت میں آخری جمعے کی رمضان کے آخری جمعے کی کوئی فضیلت مخصوص فضیلت نہیں رمضان میں جو فضیلت ہے وہی فضیلت ہے جمعے کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت ہے شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں زیادہ فضیلت ہو رمضان کے آخری جمعہ میں زیادہ ثواب ہو ایسا کچھ نہیں ہے عام رمضان کے جمعہ میں جتنا ثواب آخری جمعہ میں وہی ثواب آخری جمعہ کو Фضیلت کا باعث سمجھنا کہ آخری جمعہ میں زیادہ فضیلت ہے یہ جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے جہاں تک جمعات الودا کی باتیں ہیں شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے یہ صرف جہالت پر مبنی ہے دوسری بار یہ جو چار رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لوگے تو سات سو سال کی نماز اگر تمہاری قضا ہے تو وہ اس کا کفرہ ہے تو یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے یہ حدیث موضوع درجے کی حدیث ہے ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے اگر آپ چار رکعت پڑھتے ہیں نفل نماز پڑھئے کوئی بات نہیں لیکن یاد رکھیں چار رکعت یہ مت سمجھئے کہ چار رکعت پڑھنے سے اب قضا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا چار رکعت پورے قضا نماز کا کفارہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر چار رکعت پڑھو گے تو پورے سات سو سال کی بھی نماز قضا ہو تو پھر وہ معاف ہے تمہارے لئے قضا کا کفارہ ہے یاد رکھئے گا یہ بالکل غلط ہے غلط ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے مسلمانوں کو نماز سے دور کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں